شاہ صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کلیریٹی کہیں نہ کہیں مل گی ہے خاص طور پر اگر ہم اس کو ایک مخصوص جماعت کے ساتھ کہا جائے جس طرح سے ابھی پی ٹی آئی جو بات بھی کر رہی ہے ابھی اس حوالے سے عمری یوب صاحب کہہ رہے تھے جی ہم ملٹری ٹرائل کی جانب یہ نہیں دیکھ رہے جاتا ہوئے معاملہ دوسری جانب ہم کل دیکھ رہے تھے کہ عظمہ بخاری صاحبہ پنجاب گارمنٹ کو ریپریزنٹ بھی کر رہی ہیں وہ نیوز کانفرنس کر کے انہوں نے بھی اشارہ دے دیا باقی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمی جن کی گارمنٹ ہے ان کے بھی ریپریزنٹیٹر جب آتے ہیں ٹی وی چینلز پہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل کی جانب معاملہ جائے گا تو آج کی نیوز کانفرنس آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بات پر بہت سبت ہو رہی ہے کہ یہ معاملات اسی جانب جا رہے ہیں تیزی سے ہم نہ دیکھیں سیاسی تھیوریاں جو بھی ہیں اور ظاہری بات ہے سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں اور کسی بھی رہا سے چاہتے ہوں گے کہ ان کا مخالف جو ہے وہ مکمل طور پر ناک آؤٹ ہو تو میں پی ایم ایل این اور ان کی حکومتی جماعتوں کے لیڈرشپ کے ملٹری ٹرائل کے اس کے حوالے سے کچھ زیادہ ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ وہ کس لائن پر سوچ رہے ہیں اور کیوں یہ بات کر رہے ہیں داری بات ہیں کہ وہ اپنی حکومت کو زیادہ مستقل دیکھنا چاہتے ہیں اور کسی بھی لحاظ سے وہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کٹیرے میں دیکھ کے بلکہ سزا دلوانے کے حق میں ہوں گے لیکن جو میں امپورڈنٹ چیز آج کی پریس کانفرنس پر مجھے نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں بڑا کلیر میسیج جو ہے وہ ڈی جی آئی اس پی آر بلکہ فوج کا موقف بڑا کلیر ہے کہ فوج ہمیشہ ہر حکومت کے ساتھ رہتی ہے تو اس کا مطلب بلکل واضح ہوا کہ جو موجودہ حکومت ہے فوج اس کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ سبل حکومت اور فوج دونوں امپورٹنٹ آپریٹرز ہیں اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے اور ظاہری بات ہے جب وہ ون ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو تب جا کے نظام چلتا ہے اب ظاہری بات ہے کہ اس میں کمیاں ہوں گی اس میں کوتائیاں ہوں گی اس میں غلطیاں ہوں گی جو ماضی میں ہوئیں چاہے وہ ایڈمیسٹریٹیو غلطیاں ہوئیں چاہے وہ چیف ایکزیکٹیو نے کی چاہے وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نظام کے اندر ہوئیں اس کے اوپر انہوں نے بڑی کل کے بات کی کہ ہم غلطیوں کا ازالہ بھی کریں گے اور جو لوگ غلطیوں کے مرتقب ہوئے ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے چاہے وہ ہمارا یونی فارم میں بندہ ہو یا بغیر ی میسیج بڑا کلیر ہے اب ہم اس کے اوپر سپیکولیٹ نہیں کر سکتے جیسے تو میرے خال میں اتشابت آپ نے کر دیا کہ اس طرف ہوگا میں اس حوالے سے بلکل بات نہیں کروں گا میں جو امپورٹنٹ چیزیں وہ ہے بلوچستان کی اس پر بات کرنا چاہتا ہوں اور جو ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس میں دو بڑی اہم چیزیں جو بار بار ہم ذکر کرتے رہیں ایک ہے بلوچوں کی محرومیاں اور دوسری ریاستی جبر کا تاثر اور اس تاثر کو ایکسپلائٹ کرن کی جو بات ہے وہ میرے خال میں بڑی امپورٹنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بات کرتے رہے وہ ہر سطح کے اوپر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ناراض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے ان کے اوپر کسی قسم کی زیادتی عجبر ہو رہا ہے ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے یہ دو بڑے اہم پوائنٹ ہے تو میرے خیال میں پوچ کو اس بات کا ادراک ہے کہ بلوچستان کے لوگ ناراض ہیں اور ان کی ناراضگی کو دور کرنا چاہیے یہ بڑا ایک بڑا کلی میسیج یہ ہے اور دیکھیں دوسرا پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی ایک بڑا کلیر میسیج ہے کہ وہ بلوچستان کی حکومت کے لیے بھی کہ جس طریقے سے کرپشن اکروا پروری اور مارد حال ہو رہی ہے بلوچستان کے ریسورسز کے اوپر آپ کو بھی سمجھنا چاہیے دیکھیں کائنیٹک آپریشن بیسکلی دہشتگردوں کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ڈسلوج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے تشام صاحب نے کہا اور زیادہ تر قبائلی علاقوں میں سوات میں پوری جو آگ افغان بیلٹ ہے اس کے اوپر ہوا لیکن اس کے بعد آپ کے جو ایڈمیسٹریٹیف سٹ اپ ہے وہ اس چیز کو آگے نہیں لے کے جا سکا اب ان کے الزامات اپنی جگہ پہ کہ شاید ان کو کام نہیں کرنے دی جا رہی ہے کلک سوال ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت جو ہمارے پولیسی میکر ہیں ان کو بلوچستان کو بڑی اہمیت دینی ہوگی ان کو قبائلی علاقوں کو بڑی اہمیت دینی ہوگی کوئی یہ جو فیکٹر جس کا ذکر ڈ دیکھیں ہم نے یہ کہیں نہ کہ یہ ادراک نہیں ادراک ہونا نہیں یہ ایک اندیا بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں سٹیک ہولڈرز جو آپ جن کی بات کریں ناراض بلوچ یا قوم پرس جو ہیں ان کے ساتھ ان کو بٹھا کے ان کی جو محرومیاں یا ان کے جو بھی ریزرویشنز ان کو سنا بھی جائے گا اس سوالے سے آپ آنے والے دنوں میں کام ہوتا دیکھتے ہیں یہ ایک بڑا کلیر میں تو بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان دیکھ بلکل میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں بڑا واضح میسیج ہے جس طریقے سے لوگ ناراض ہوئے اور خاص طور پر مینگل صاحب جیسے جو زیرک سیاست دان ہیں ان کا استیفہ ایک بڑا میسیج ہے کہ واقعی لوگ ناراض ہیں اور لوگ ناراضگی کے اظہار کرنے کی بڑی وجہ ہی کہ پاکستان سے وہ محبت کرتے ہیں وہ پاکستان سے نفرت کرنے والے لوگ نہیں ہیں آپ بیٹھ ان کی بات سنیں ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ جو کہ بیلے کا ساتھ دے رہے وہ بینے کا ساتھ دے رہے وہ لوگ جو دہشتگردی کا ساتھ دے رہے وہ لوگ جو کہ غریب اور نہتے سیویلینز کو بسوں سے اتار کے مارے اتار کے مارے ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بارے بڑا کلیر میرے خال میں میسیج ہے کہ ان کے خلاف میں ایکشن ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ناراض ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تمام آپ سٹ ریشنلس لیڈرز ہیں آپ کے پاس بلوچ لیڈرز ہیں آپ کے پاس سٹیکھولڈرز ہیں آپ کے پاس وہ ناراض لوگ بھی موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے پرائے جو ہے وہ گمے ہویا ہمیں ان کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے اور دوسرا امپورٹنٹ کیا لیکن بلوچستان کی محرومیاں کیا ہیں وہاں پاورٹی ہے آپ نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ لے کیا نہیں ہے وہاں ایڈوکیشن نہیں ہے آپ نے ایڈوکیشن دینی ہے اور سب سے امپورٹنٹ جس صوبے کے ریسورسز ہیں خدا رہا جو پالیسی میکرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس صوبے کو ڈیولپ کریں خاطر پہ قبائلی علاقے خاطر پہ بلوچستان کیونکہ یہ ہماری نرز ہیں اور اس کے اوپر دشمن وار کر رہے ہیں آپ نے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ کٹھا کر کے بٹھانا ہے اور میرے خیال سے پھر آگے ملک ترقی کرے گا اور یہ لوگ ان کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں گے